بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آتف احمد بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فوٹو الیکٹرک افیکٹ اور آج کا ہمارا ٹوپک ایگزیم کے پوائنٹ آف یوزے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک ایزا لونگ قویشن پیپر میں آتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے شارٹ قویشن اور کنسپچل قویشن بھی پیپر میں پوچھ رہا سکتے ہیں اگر یہ ٹوپک لونگ میں نہ آئے تو بچو پھر میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ اس ٹوپک میں سے کوئی نے کوئی شارٹ قویشن یا پھر آپ کو کنسپچل قویشن پیپر میں دیا جائے گا یعنی کہ یہ ٹوپک آپ چھوڑ نہیں سکتے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پیپر میں لازمی آ جاتا ہے لیکن یہ ٹوپک بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ کو بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے سکھاؤں گا اور انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بھی کنفیشن باقی نہیں چھوڑیں گے اوکے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں بچو اب اس چپٹر میں جو ہم نے میندی ڈسکس کرنا ہے وہ ہے الیکٹرو مگنٹک ریڈیشن کا میٹر سے انٹریکشن اور بچو یہ انٹریکشن ہم تین کٹیگریز میں ڈسکس کریں گے نمبر ون کٹیگری ہمارے پاس جو الیکٹرو مگنٹک ریڈیشن ہیں وہ لو انرجی ہیں لو انرجی الیکٹرو مگنٹک ریڈیشن کو میٹر سے انٹریکشن کرروی گے اور اس کی جو اگزامپل ہم ڈسکس کریں گے وہ آتی ہمارے پاس فوتو الیکٹرک افیکٹ کی سورت میں پھر سیکنڈ کٹیگری میں کیا ہوگا intermediate energy رکھنے والی electromagnetic radiation کو matter سے interact کرائیں گے اور example discuss کریں گے compton effect کی صورت میں اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو last category ہے high energy electromagnetic radiation کو matter سے interact کرائیں گے اور اس کی example ہم discuss کریں گے pair production وہ بھی آنے والے lectures میں ٹھیک ہے بچھو تو آج ہم نے بات کرنے ہیں جی photoelectric effect کے بارے میں یہ photoelectric effect کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں درہ اس کے نام پہ گھر کرو فوٹو پلس الیکٹرک فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ الیکٹرک مان لو الیکٹرون سے ٹھیک ہے تو فوٹو الیکٹرک افیکٹ اصل میں ایک ایسا پروسس ہے جس میں ایک میٹل سرفیس کے اوپر سوٹیبل فرکونسی آف لائٹ کو تھوکیے راتا ہے اور اس کی سرفیس میں سے الیکٹران کو نکالا جاتا ہے اس پروسس کو سمپلی ہم کیا کہتے ہیں فوٹو الیکٹرک افیکٹ اس کو یوں ڈیفائن کریں گے number one heading فوٹو الیکٹرک افیکٹ کیا ہوتا جیے the emission of electron electron کا نکلنا from the metal سرفیس metal کی سرفیس میں سے when exposed to light of suitable frequency جب ایک سوٹیبل فرکونسی رکھنے بلی لائٹ کو اس میٹل کی سرفیس کے اوپر تھوک رہا جاتا ہے ٹھیک ہے and this is called فوٹو الیکٹرک افیکٹ ٹھیک ہے بچوں امید آپ کو یہ کنسپ سامن میں آگیا ہوگا یہ فوٹو الیکٹرک افیکٹ کیا ہے سمپل ہی کوئی metal سرفیس ہے اس کے اوپر suitable frequency رکھنے بلی لائٹ آپ نے پھینکنی ہے اس میں سے electron نکلیں گے اور اس کو ہم بولتے ہیں فوٹو الیکٹرک افیکٹ ٹھیک ہے اچھا اب فوٹو الیکٹرک افیکٹ کا فنامنا پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی apparatus پہ تو چاہیے ہوگا تو بچوں کیا کرنا ہے اس کے آپ heading لگائیں گے second heading construction کی اور آپ نے کیا کرنا ہے ایک evacuated glass tube لے نیے یہ evacuated glass tube آگئی ٹھیک ہے اور بچوں اس کے اندر دو آپ کے پاس ہوں گے electrode ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ electrode ہے اور ایک یہ electrode ٹھیک ہے اچھا پھر آپ لے لیں اگر آپ کو چاہیے تو ایک emitter یا galvanometer لے لیں current کو detect کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور ایک چاہیے آپ کو battery ٹھیک ہے تو battery کا ایک terminal آپ نے ادھر کنیکٹ کر دینا ہے اور ایک terminal آپ نے اس طرف کنیکٹ کر دینا ہے اب میں نے ایک یہ electrode لیا اس کو میں ccd note کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو battery کے negative terminal سے جوڑ دیا اور یہ دوسرا electrode بچوں اس کو میں acd note کر رہا ہوں اور اس کو میں نے battery کے positive terminal سے connect کر دیا ٹھیک ہے اب میری battery اس طرح کیا ہے کہ اس کا میں potential جو ہے وہ کام یا زیادہ کر سکتا ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو terminal اس کا negative سے جوڑا اس کو میں بولوں گا cathode ٹھیک ہے یہاں پہ جو electrode بنا یہ کسی metal surface کا بنا ہوئا ہے یہ metal کا بنا ہے simply اچھا لیکھیں گے کیسے اس کو پیپر میں it consist of evacuated glass tube with two electrodes a and c بتا دیا میں نے آپ کو ٹھیک ہے a is connected to the positive terminal and c is connected to the negative terminal کتنا آسان ہوگی ٹھیک ہے اچھا پھر آپ بولیں گے a کو anode اور c کو cathode کیونکہ anode جو ہے وہ ہمارا positive terminal سے جوڑ تو جو electrode negative سے جڑا ہوتا ہے اسے ہم simply کیا کہتے ہیں cathode کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم next editing لگائیں گے working کی کام کیسے کرتا ہے کس طرح سے ہمارے پاس جب light کو فالک رہا جاتا ہے metal کی surface میں سے تو اس میں سے electron نکلتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ذرا دیکھئے بچو کرنا یہ یہ اپنی evacuated glass tube لے لی ٹھیک ہے یہ دونوں electrode میں fit ہیں یہ ہمارے c ولا electrode جنگٹیو تو جڑا وہ یہ cathode ہے یہ ہماری metal لگی جس metal ہم بات کر رہے ہیں کہ metal کے اوپر suitable frequency value light پھینک ہے وہ ہم نے اس طرف لگا ہے cathode ہوتی ہے single wavelength والی یا single frequency والی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کی surface پہ ایسے فال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب یہ جو radiation ہیں ٹھیک ہے یا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں light waves ہیں یہ آت کہ اس کی surface پہ پڑھیں گی تو یہ electron نکلیں گے ٹھیک ہے نا اچھا اب وہ electron جو ہے وہ یہ سے اس طرف کو flow کرنا شروع کر دیتے کیوں کیونکہ دیکھیں یہ بیٹری کا negative terminal کنیکٹ کیا ہو ہے تو جو electron پہ پہ اٹریکٹ ہوگی اور یہاں سے کرنٹ فلو کرے گا جس کو ہم فوٹو electric current کہتے اب بچوں کے mind میں question آتا کہ سر ایسا کیا ہو گیا جب ہم نے metal کی surface پہ light پھینکی تو اس میں سے electron نکل گیا آخر ایسا کیا ہوگیا تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں بچوں دیکھو light کیا ہے energy ہے یہ ایک ایٹم کا سیمپل بنا ہے ایسا ایٹم لے لیا یہ اس کا نیکولوس آگیا یہ اس کے شیل ہیں اور باہر electron ریوالف کر رہی ہے اب آپ نے یہ concept چھوٹی classes میں سیکھا ہوا ہے یہ energy کو absorb کرتا ہے یہ ہمارے پاس energy آرہ ہے ان the form of light وہ اس نے absorb کر لی اور جب یہ absorb کر گا تو پھر یہ اس level کو چھوڑ کے اس سے بڑے energy level میں چلا جاتا ہے اب اگر آپ اس کو اتنی sufficient amount of energy دے دیتے ہو کہ وہ اس atom کو چھوڑ کے باہر چلا جائے تو وہ اس کو چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے اب اب یہ سمجھ دیجئے کہ ایک atom ہے جو کہ metal کی surface کے اندر تھا اب یہ آپ نے light fall کر رہی light کیا تھی energy تھی جب electron energy absorb کر لئی تو ہم نے پہلی بات کی تھی suitable frequency ہونی چاہیے لائٹ کی suitable frequency ہونے سے پھر اس کے پاس suitable amount of energy ہوگی یعنی جتنی energy اس electron کو اس atom سے نکالنے کے لئی چاہیے اس کے پاس energy آ جاتی ہے تو کتنا آسان سیمپل سا concept ہے بھئی atoms ہیں آپ جب light فال کراتے ہو electron energy absorb کر لیتے جب electron کی energy بڑھ جاتی ہے تو اس level کو چھوڑ کے بڑے level میں چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک sufficient amount of energy دے دیتے ہو تو وہ atom کو ہی چھوڑ دیتا اور free ہو جاتا ہے تو same case یہاں پر بھی ہوا ہے یہ آگے ہمارے پر metal کی surface اس کے اوپر اوپر سوٹیبل frequency رکھنے والی جو light فال کر رہی تو اس کی surface میں electron نکل گئے یہ تھا اس کا چھوٹا سا concept جو آپ کے mind میں confusion آ رہی ہوتی کہ light اس کے اوپر فال کرنے سے کس طرح سے metal کی surface میں electron نکل جاتے ٹھیک اوکی دی اب آپ پیپر میں لکھنا کیسے ورکنگ کی heading لگیں گے اور لکھیں گے when the monochromatic light fall on the surface of the metal cathode ٹھیک monochromatic میں بتا چکا ہوں بھئی ایسی light ہوتی ہے جو single wavelength رکھنے والی ہو mixture نہ ہو یہ single frequency رکھنے والی wavelength ہے ٹھیک ہے آہ sorry radiation ہے تو کیا ہوتا جی ہمارے پاس monochromatic light ہے وہ metal کی surface کے پر فائل کرتی especially یہ cathode ہے جس کو ہم نے battery کا negative terminal attach کیا ہوا ہے ٹھیک it begins to emit electrons called photo electron یہ کیا کرے گا جیسے light پر پڑھے گی suitable frequency تو یہاں سے electron نکلیں گے اب جو electron اس process کے نکلتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں photo electrons ٹھیک photo electrons کہتے ہیں اوکی اب کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو ساتھ battery attach کی ہو یہ ہمارا positive electrode ہے یہ negative electrode ہے نا جو electron یہاں پہ produce ہوئے وہ جلدی سے اس طرف attract کرنا چیروع جائیں گے تو جب یہاں سے flow کریں وہ attract ہو جاتے اس anode کی طرف ٹھیک and current flow اس میں current flow کر جاتا ہے this current is called photo electric current اس current کو simply ہم کہتے ہیں photo electric current کہتے ہیں ٹھیک اب ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ electron یہاں پہ produce ہوئے ان کے وجہ سے current flow کر رہے یا اس بیٹری کے بچے current flow کر رہے یہ test کر نا چاہتے ہیں یہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم light کو disconnect کر دیں جیسے ہی light کو ہٹاؤ گے current پھر 0 پر آ جائے جو اس چیز کو indicate کر رہے جب 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 اس کی surface پہ light پڑتی ہے تب تب current flow کرتا ہے جب اس پہ light نہیں پڑتی تو current flow نہیں کرتا ٹھیک ہوگے یہ بات آپ یہاں پہ لکھیں گے بھی current stops when the light is cut off light کو ختم کر دیا ہٹا دیا current رکھ جائے گا جو یہاں پہ current flow ہوا وہ incident light کے flow اس کی اوپر فال کرنے کی وجہ سے flow کیا ٹھیک ہے بچوں تو چھوٹا سا آسان سا concept تک کیا سیکھا photoelectric effect کیا ہوتا ہے metal کے surface پہ light پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کی surface میں سے electron نکل جاتے اب جو light پڑ رہی ہے اس کی suitable frequency ہونی چاہیے ہر frequency کے light سے نہیں نکل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد construction میں بتایا کیا سیمپل سی بات ایک evacuated glass tube ہے ایسی glass tube جس میں vacuum pump کے دال کرایا وہاں سے electron نکلے وہ electron یہاں سے نکلے ٹھیک ہے ان کو photo electron کہتے ہیں پھر electron positive electrode کی طرف attract ہونے لگے جس کے اندر current flow کیا اس current 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 بس اتنا سا سیمپل سا concept اب آگے بڑھتے ہیں جی اب ہم نے بات کرنی ہے maximum kinetic energy of photo electron ٹھیک ہے بچھو دیکھو اب یہ جو یہاں پر میں آپ کو concept سکھایا کہ آپ کے پاس light آرہی ہے electron اس energy کو light energy کو absorb کرتا ہے اور یہ atom کو چھوڑ کے باہر آجاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو electron کو atom سے remove کرنے کے لیے ایک specific amount of energy چاہیے ہوتی ہے اب اگر آنیمل جو radiation ہے اس کے پاس energy اس سے زیادہ ہو یعنی آپ کو 10 electron volt energy چاہیے electron کو remove کرنے کے لیے مگر آپ کے لے 15 electron volt energy لے کے آرہے جتنی یہاں پر نکالنے کی energy چاہیے وہ استعمال ہو جائے اور جو باقی بچے گی نا وہ اس electron کی kinetic energy بنجھ جائے جس کے ساتھ electron move کرنا شروع کر دیتا ہے بات سمجھ اگر آپ کو energy required electron نکالنے کے لیے اس سے زیادہ energy ہو radiation کے پاس electron نکلنے کے بعد جو extra energy ہوتی ہے surplus energy ہوتی ہے وہ electron کی kinetic energy کی صورت میں چین ہو جاتی ہے ٹھیک اب ہم نے اس کے اوپر light فال کر تھی electron یہاں سے نکلے ہیں ان کے پاس کچھ kinetic energy ہوگی کتنی ہے یہ energy آپ جاننا چاہتے ہیں ایک چیز آپ بتا دوں جو electron یہاں سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں ان سب کے پاس energy same نہیں ہوتی بچوں کیوں اس کی وجہ پتا کیا ہے دیکھو کوئی electron ہے وہ surface کی اوپر ایٹم میں سے نکل کے آرہا ہوگا ٹھیک ہے اب جو اوپر سے آرہا ہے اس کی اندر سے نکل کے آرہا نیچے والے ایٹم میں سے فرق ہوگا ٹھیک تو سب کی energy ایک جس کے پاس سب سے زیادہ kinetic energy ہے maximum kinetic energy of electron ٹھیک ہے اس electron کی kinetic energy جو سب سے زیادہ energy رکھتا ہے ٹھیک اب kinetic energy of electron کو جانیں گے کیسے اب یہ بڑا interesting ہے بک نے کیا لکھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کرنا ایسے ہے جو آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا پہلے آپ نے یہ کیا تھا کہ c electrode کو negative سے جوڑا تھا اور a electrode کو positive سے جوڑا تھا اور آپ نے اس طرح سے ایک رنٹ فلو کر آیا اب جب اس میں سے photo electric effect سے نکلنے والے جو electron ہے ان کی kinetic energy جانا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ اب یہ potential reverse کر دو یہاں پر دیکھو اب میں نے جو positive یہ دیکھو یہ positive میں attach دیا c کے ساتھ جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا یہ دیکھو یہ a ہمارا positive اس سے اور یہ جو c ہے وہ ہمارا negative اس سے جبکہ یہاں پہ اس کا اُلٹ کر دیا اب بچوں کے mind میں question آتا کہ سر ایسا کیوں کر رہے ہم ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے ہم یہاں پہ ایسا کیوں کر ریورس پٹینشل کرنے سے آخر کیسے energy مل جگی تو بچوں میں آپ کو چھوٹی سی example بتاتا دیکھو کوئی شخص آپ کی طرف بڑھ رہے ہے کتنا powerful ہے کتنا جاندار ہے کتنی اس میں energy ہے یہ جاننے کے لیے آپ اس کو روک ہو گئے اگر آپ نے آسانی سے اس کو ایک آت سے روک لیا اور آگر بڑھنے نہ دی اس کا مطلب اس میں کوئی power نہیں ہے اس میں کچھ energy نہیں ہے ایسے یہ کھوکل ہے اور اگر اسی طرح سے جیسے اکثر دوست جیسے پنجا بنا کے پنجا آزمائی کرتے جیسے ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف یہ میرا دوست ہے ہم دونوں ایسے پنجا لڑاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس طرف move کرنا چاہتا ہوں اور میرا دوست ہے وہ اس کو ادھر move کرنا چاہ رہا اب وہ پوری فورش لگا رہے اس کو ادھر لے جانے کے لیے اور میں اس کو روک رہا ہوں اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس کتنی انرجی ہے تو مجھے پتہ چل لگا بندہ پاور فول ہے اب ہوگا کیا یہاں پہ آپ نے اس نا تو یہاں سے الیکٹرون نکلے ٹھیک ہے اب ان الیکٹرون کے پاس کتنی انرجی ہے یہ جاننے کے لیے سامنے سے آکر ان کو روکنا پڑے گا اگر آپ کو روکنے کے لیے زیادہ نرجی لگانا پڑی تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کینیٹی نرجی زیادہ ہے اور اگر آپ آسانی سے اس کو روک لیتے ہیں انہوں الیکٹرون کو مطلب ان کے پاس کوئی خاص انرجی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم کیا کریں گے اس فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سے پروڈیوز ہونے والے جو الیکٹرون ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے کہ ان میں کتنا دم ہے کتنی انرجی ہے ہم ریورس میں پوٹنشل اپلائی کریں گے اب یہ ڈائیگرام دیکھے گھبران ہی جانا یہ پتا کیا چیز ہے اصل میں یہ ایک طرح کا یہ آپ سمجھلیں کہ پوٹنشل ڈیوائیڈر ہم نے لگایا ہو ہے جب ہمارے پاس ایک بیٹری ہوتی ہے 10 وولٹ کی وہاں پہ ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کسی بھی چیز کو دینے 10 وولٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر 2 3 4 5 6 7 8 وولٹ یا اس میں کوئی ہے ٹھیک تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 10 وولٹ پورا ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ negative terminal ہے 0 وولٹ سمجھ لیجئے اس کو یہ positive 10 وولٹ سمجھ لیجئے تو یہاں مان لیجئے کہ 0 ہے یہاں پہ اور یہاں پہ maximum آج جاتا ہمارے پاس یہ 10 ٹھیک کرتے چلے جائیں گے اس کو voltage بڑھتے رہیں گے maximum کم کرنی ادھر لے کے آتے جائیں یہ چیز آپ کو میں سکھائی اگر آپ اس کو concept نہیں ہے تو سیکنڈ چپٹر میں جا کے آپ potential divider کا concept دوبارہ سے revise بھی کر سکتے میں بہترین طریقے سے چیز سمجھ سکے ٹھیک اچھا اب اچھو ہم نے apply کر دیا reverse میں potential ٹھیک اپ reverse میں potential apply کر کے نا ہم دیرے دیرے اس کو بڑھاتے جائیں گے ٹھیک کرنٹ فلو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک اچھا تو کیوں اس کی واجہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو اس کے اوپر addition پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے وہ اس میں سے کچھ اس کی جو energy ہے electron کو نکالنے میں لگ جاتی ہے اور جو بچی ہوئی energy ہوتی ہے electron کی kinetic energy بن کے electron کو ادھر move کرا رہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے current flow کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا جی آپ نے 0 سے بڑھانا شروع دیا reverse میں potential بڑھانا شروع دیا جیسے آپ reverse potential بڑھائیں گے یعنی اس terminal کو پہلے اپنے یہاں پہ رکھا تھا دیرے دیرے move کرتے جا رہے تو reverse میں potential بڑھتا جا رہے یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا یہ positive ہوتا تھا اب کیا ہوتا جا رہا رہی جب یہ negative ہوتا جائے گا ایسے ٹھیک تو اب یہ electron جو ادھر سے ادھر آ رہی ان پہ چارج نیگٹیو تو نیگٹیو تو نیگٹیو کو اٹریکٹ نہیں کرتا وہ تو بلکہ اس کو repel کرتا تو یہ جو نیگٹیو potential ہے یہ ادھر سے آنے وارے electron کو repel کرنا سٹارٹ کر دے گا جس سے gradually current کی value میں کمی آئے گی ٹھیک یہ چیز میں آپ کو یہاں پر سنجھ کمی آتی جاری ہے اب یہ potential بڑھاتے بڑھاتے ایک ایسی potential کی value آئے گی جس کے اوپر آکے اس کا photoelectric current zero ہو جائے گا ٹھیک کوئی electron جو یہاں سے produce ہوا وہ سب کو completely روک دیا اب وہ potential جس potential کی اوپر آکے electron کو completely روک دیا دیکھو کسی بھی بندے میں آپ نے جان نا ہے کہ energy کتنی ہے اس کو روک کے دکھاؤ ٹھیک ہے جیسے پنجاز مائی میں آپ دوست آپ کو ادھر move کرانا چاہتا ہے اب وہ ادھر move کرا رہا رہا ہے اگر آپ آسانی سے روک پارے ہو اگر آپ مشکل سے روک پارے اس میں energy زیادہ ہے اسی طرح سے electron کی energy چیک کرنی ہے electron جو photolactic effect سے produce ہوا وہ ادھر کو آرہ ہے اب آپ جان چاہتے تو اس میں کتنی energy ہے سامنے سے آکھ اس کو روک کے دکھاؤ روک کے کیسے reverse potential لگا کے اگر آپ کو تھوڑا potential لگا electron روک لیا آپ نے مطلب ان میں کچھ zیاد energy نہیں تھی اگر آپ کو زیادہ potential لگا کے electron کو روک پڑا تو مطلب electron میں دھم ہے energy ہے امید آپ کو confusion نہیں ہوگی کیوں ریورس پلائی کرتے ہیں تاکہ ہم electron کی kinetic energy کو measure کر سکے اچھ دی اس کے بعد کیا ہوتا جی اب ہم نے دیکھ لیا جی جو electron یہاں سے ادھر آرہے ہیں reverse میں potential apply کر کے اس کو completely روک رہی یہاں پر V volt meter کے میں سکے ہم جان سکے کتنا potential ہم نے apply کیا اس کو stopping potential کہتے ہیں اب stopping potential سے ہم نے kinetic energy نکال لیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں Kinetic energy max can be find by reversing the connections of the battery in a circuit ٹھیک آپ نے battery کے connection پہلے positive ایدھر بتایا ہے جب ایدھر negative آج جگا electron پر بھی negative try definitely ایدھر نہیں آپ آئے گا اس کو repulsion ہوگی تو کیا ہوگا اس سے photo can کرتی ہے work energy inter convertible آپ equal لیجئے ٹھیک ہے اچھا تو میں کہتا ہوں جی ایک طرف یہ سمجھ لیجئے ہمارے پاس energy اور ایک طرف work ہے جو کہ ہم اپنے w value نکال لی تو w کیا ہوتا ہمارے پاس q into v تو یہ آگے work اور work کس برابر ہوتا energy کے برابر electron move کر رہے تھے نا تو energy kون energy kون سی ہوتی kinetic energy اس لیے لکھا half m v square ٹھیک اچھا اب جتنا اس جتنا اس میں energy تھی اتنا ہی وہ work کر گئے جتنا ہم نے اس پہ work کیا اتنا energy ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے تو اب یہ work کی value kia into e charge اس صورت میں کون سا electron q replace کر دیں گے ہم کس e سے or potential اس صورت میں کون سا apply کیا ہو با stopping potential جس کو v not سے show کرتے ہی تو اتنا سا کھان بچو یہ work ka formula work electrical work ka formula آپ کو پتا kia into v hote ab kia yaha pe electron v stopping potential v not to yaha pere work equal to energy جتنا work کر na pada a kia e into v not is equal to half mv scale ab v not stopping potential and v kia 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 velocity kia 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 اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم نے دیکھ رہا ہے جی ایفیکٹ آف انٹینسٹی آف انسیڈنٹ لائٹ اگر ہم یہاں پر جو انسیڈنٹ لائٹ اس کے پر فائل کرا رہے ہیں اس کی انٹینسٹی کو بڑھا دیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا اثر پڑے گا کیا ایفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز اب ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے بڑے دھیان سے بات سنیگا بچو یہ آگیا ہمارے پاس ایک گراف جس میں ورٹیکل ہم نے کرنٹ شو کیا ہے اور ہم نے لے دیا جی وولٹیج ٹھیک ہے اب انیشلی آپ یہاں تے چلیں زیرو وولٹ آپ نے زیرو وولٹ رکھے یعنی کہ اس کی جو یہاں پر وولٹر ہے وہ بالکل آپ نے زیرو کیا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لائٹ انسیڈنٹ کرتے ہیں ایک خاص فریکونسی کی ٹھیک ہے اچھا آپ ایک خاص فریکونسی کی لائٹ انسیڈنٹ کرتے ہیں اور آپ مان لیجئے شروع میں اس کی انٹینسٹی بہت آئے نہیں مطلب بہت زیادہ برائٹ لائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لو انٹینسٹی کے لائٹ آپ نے اس کے اوپر فال کرائے ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوگا اس کی سرپیس میں سے الیکٹران نکلیں گے اور تھوڑی الیکٹران نکلیں گے تھوڑی الیکٹران نکلیں گے تو تھوڑی الیکٹران ادھر شیدر فلو کر کے جائیں گے ان کے پاس جو کینیٹک انیٹی ہوگی اس کی وجہ سے وہ ادھر سے یوں فلو کر کے جائیں گے اور ایک کرنٹ فلو کرائیں گے وولٹج زیرو ہونے کے باوجود کرنٹ فلو کرائیں گے کیوں الیکٹران کے پاس اپنی پاس ایک انٹینسٹی موجود ہے ٹھیک ہے جو سرپلس انٹینجی تھی کچھ انٹینجی الیکٹران نکالنے ملا گی جو بچی وہ کینیٹی کی انٹینجی بن گی تو پھر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ نا آپ کو یہ ہماری پہلے پہلا گراف سب سے نیچے والا یہ ہمارا جی سب سے لویسٹ انٹینسٹی پہ ٹھیک ہے یہ گراف آتا ہے تو انیشلی دیکھ سکتے ہیں آپ زیرو وولٹ کے پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنٹ کی ویلیو یہاں پر مل رہی ہے یہ یہاں پر اس پانڈیو پر یہ دیکھئے یہ پھر آپ کیا کرتے ہو آہستہ آہستہ سے اس کا جو پوٹینچل ہے وہ بڑھانا شروع کرتے ہو ٹھیک ہے جیسے پوٹینچل آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا اب یہاں سے جو الیکٹران پروڈیوز ہوئے یہ پوزیٹیو سیڈ ان الیکٹران کو اپنی طرف اٹریک کرنا شروع کر دیں گے ایک طرح کی سہولت مہیا کرے گی جس سے الیکٹران آسانی شہدر شہدر فلو کر کے آیں گے اور کرنٹ میں تھوڑا سا انکریز آئے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ میں تھوڑا سا انکریز آیا ایسے اور اس کے بعد پر کرنٹ جو ہے وہ سیچولیڈیڈیڈ ہو جاتا ہے اگر آپ مزید پوٹینچل میں اضافہ کریں بھی پھر بھی کرنٹ میں کوئی انکریز نہیں آتا پھر کرنٹ ایک جس سے فلو کرتا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ایک جس سے فلو کرتا جاتا ہے اب وولٹیج بڑھاتے دو بڑھاتے دو بڑھاتے دو لیکن کرنٹ کے اندر کوئی چیزنگ نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ نے اس کے اوپر لائٹ پھینکی ہے اس سے کچھ نمبر اف الیکٹران پروڈیوز ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب انٹینسٹی جو آپ نے پھینکی لو انٹینسٹی تھی تھوڑے الیکٹران پروڈیوز ہوئے اس کی وجہ سے یہاں سے کرنٹ فلو کر گیا اب یہ جو ہے نا یہ صرف اتنی سہولت موجہ کرے گی کہ ان الیکٹران کو آسانی سے ادھر لے کے آئے گی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وولٹیج بڑھائیں تو یہاں سے الیکٹران کی تعداد بڑھ جائے الیکٹران کی تعداد نہیں بڑھے گی صرف جو الیکٹران پروڈیوز ہوئے ہیں یہاں سے ان کو ذرا سہولت کے ساتھ ادھر سے ادھر لے کر آ جائے گی اس لئے تھوڑا سا کرنٹ میں انکریز آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وولٹیج بہت سے ادھر بڑھا دیں تو یہاں سے الیکٹران کی تعداد بڑھ جائے الیکٹران کی تعداد نہیں بڑھے گی نا کرنٹ بھی نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے تو جو الیکٹران یہاں سے نکل لے تھے بس وہ الیکٹران ادھر شہدر جی کھینج کے لے آتا ہے تھوڑا سا انکریز آتا ہے اس کے بعد کرنٹ بھی جو ہے سیچوریٹڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ وولٹیج بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو کرنٹ کے اندر کوئی کسی قسم کا آپ کو انکریز دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے سب سے لویسٹ انٹینسٹی پہ چک کیا تھا پھر آپ کیا کرتے ہو پھر آپ کرتے ہو جی اس کے جو پوٹینچل اس کو ریورس کر دیتے یعنی اس کیس میں اب آجو پوٹینچل ریورس کر دیتے ہو ٹھیک ہے پوٹینچل ریورس کر کے گریجوالی اس کو ایسے بڑھانا شروع کر دیتے ہو جس سے سڈنلی کرنٹ کے اندر ڈکریز آگا کرنٹ نیچے آنا شروع آتے 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 ایک خاص پوٹینچل وی ناٹ کے اوپر آکے کرنٹ کمپلیٹلی زیرو ہو جائے گا یہاں پہ آجے گا اس پوٹینٹ کے پر ویرکل زیرو کرنٹ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اور اس بولٹیج کو ہم وی ناٹ کہتے ہیں اب یہی ایکسپریمنٹ ہم نے ریپیٹ کیا ٹھیک ہے اور فریکونسی نہیں چینج کرنی پھر ہم نے کہا کہ زیادہ برائٹ لیٹ یوز کی زیادہ برائٹ لیٹ یوز کریں گے تو اس میں سے جو پروڈیوشن انہیں الیکٹران ہیں ان کی تعداد بڑھے گی جب فوٹو الیکٹران کی تعداد بڑھے گی تو فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی بڑھے گا ٹھیک ہے اب فوٹو الیکٹرک کرنٹ بڑھے گا وہ اب ادھر سے ادھر فلو کرنا شروع کر دیتا ہے شروع میں اگر آپ نے وولٹج زیرو بھی رکھے ہوئے ہیں پھر بھی کرنٹ فلو کرتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ ہے کیوں کیونکہ پہلے سے فوٹو الیکٹران زیادہ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کینیٹک انرجی بھی ہے اور وہ ادھر سے ادھر فلو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب آپ کیا کرتے ہو ایسا ایسا سے پوٹینچل کو بڑھا آتے ہو جیسے پوٹینچل کو بڑھانا شروع کرو گے یہ والا پوزٹیو ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ پوزٹیو ہونا شروع کرے گا تو ادھر سے الانیوال الیکٹران کو سہولوت ملے گی اور وہ ادھر کو آتے جائیں گے آتے جائیں گے جب وہ ادھر کو آتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کرنٹ میں سٹنلی تھوڑا سا انکریز آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد پھر کرنٹ سٹیوڈٹیو ہو جائے گا جیسے پہلے ہوئا تھا تو پھر آپ وولٹج بڑھاؤ وولٹج بڑھاؤ وولٹج بڑھاؤ کرنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کرنٹ ایک جیسے ہی رہے گا کیوں کیونکہ انٹینسٹی بڑھانے سے نمبر اف جو الیکٹران ہے وہ تو بڑے ہیں ٹھیک ہے لیکن وولٹج بڑھانے سے کوئی نمبر اف الیکٹران نہیں بڑھتے وولٹج بڑھانے سے صرف اتنا ہوگا کہ یہ الیکٹران آسانی سے جو الیکٹران پروڈیوز ہوئے وہ الیکٹران آسانی سے ادھر شیدر آ جائیں گے اور کرنٹ فلو کرا دیں گے اس لیے وولٹج بڑھانے سے کرنٹ میں کوئی انکریز نہیں آرہا اس کو ہم گلتے ہیں سیچولیٹڈ کرنٹ پھر تیسرے کیس میں ایسا کیا ہم نے جو لائٹ ہے اس کو مزید برائٹ کر دیا اور ہائی انٹینسٹی کر دی اور ہائی انٹینسٹی کے ساتھ جب لائٹ اس کے پر فائل کرائی گئی تو اور زیادہ فوٹو الیکٹرانز نکلے ان کے پاس انرجی تھی وہ یہاں سے یہاں فلو کر گئے ایون ہمارے پاس زیرو وولٹ کا پٹینشل تھا اس کے باوجود یہاں سے کرنٹ فلو کیا اور وہ پہلے دونوں کیسے سے زیادہ کرنٹ فلو کیا پھر ہم نے کیا کیا وولٹج اپلائی کیے ایستہ ایستہ وولٹج کی ویلیو بڑھاتے گئے یہ بلے پلیٹ پوزیٹیو ہوتے گئی الیکٹران کو اپنے طرف کھنچ دے گئی ٹھیک ہے تو اس نے الیکٹران کے لیے تھوٹی سی سا حولت پیدا ہے کہ یہ الیکٹران تیزی سے اس کی طرف بڑے تو تھوڑا سا کرنٹ کے لیے انکریز آئے تھوڑا سا انکریز آنے کے بعد پھر پھر کرنٹ سیچورٹیڈ ہو گیا کیوں کیونکہ بچھو یہاں پر وولٹج بڑھا رہے ہیں اور آپ وولٹج بڑھانے سے نمبر اف الیکٹران تو نہیں بڑے جو الیکٹران یہاں پہ پروڈیس ہوئے تھے وہی پروڈیس ہوئے ہیں صرف وولٹج نے کیا کر دی اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ٹھیک ہے تو جتنے الیکٹران پروڈیس ہوئے سارے الیکٹران کو کھینچ کے یہ وولٹج ادھر لے کے جا رہے ہیں صحیح ہے ایک جیسا کرنٹ رہے گا اب وولٹج بڑھاتے جا رہے ہو بڑھاتے جا رہے ہو بڑھاتے جا رہے ہو کرنٹ میں کوئی چینج نہیں آرہا کرنٹ سیچورٹیڈ ہو چکا یہاں پہ ٹھیک ہے ریورس میں پوٹینچل کیا اپلائی تو دوبارہ سے کرنٹ جو ہے وہ یہ وہاں نیگٹیو ہو گیا کرنٹ کم ہونے شروع ہو گیا اور اسی پوٹینچل پہ آکے کرنٹ واپس زیرو ہو جائے گا جتنا پوٹینچل کیس ون میں تھا ریورس میں جتنے ویلیو تھی وی ناٹ کی اور اس کے اوپر کرنٹ آکے زیرو ہوا تھا دوسرے کیس میں جب آپ نے انٹینسٹی بڑھائی انٹینسٹی بڑھانے کے باوجود پھر بھی جو کرنٹ کا سٹوپنگ پوٹینچل تھا وہ وہی رہا یعنی فرض کر لو کہ ریورس میں اگر آپ نے چار وولٹ اپلائی کیے تھا اور اس کا کرنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی زیرو پر آ گیا تو دوسرے کیس میں بھی چار وولٹ ریورس میں اپلائی کرنے پر ہی کرنٹ زیرو پر آئے گا اور تیسرے کیس میں بھی جب آپ نے ریورس میں بڑھائی تو چار وولٹ پر آکے ہی کرنٹ واپس زیرو پر آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا سیکھا کہ بھئی جب آپ بڑے دھیان سا سنا یہ بڑی اہم بات ہے جب آپ لائٹ کی انٹینسٹی کو بڑھاتے ہو لائٹ کی انٹینسٹی بڑھنے سے نمبر آف فوٹو الیکٹرانز بڑھتے ہیں جس سے فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی بڑھ جاتا یہ دیکھو پہلے کرنٹ کا لیول یہ تھا پھر لیول یہ ہوا تین لیول آئے انٹینسٹی بڑھائی فوٹو الیکٹرک کرنٹ میں اضافہ ہوا فوٹو الیکٹرانز میں بھی اضافہ ہوا فوٹو الیکٹرک کرنٹ میں بھی اضافہ ہوا ٹھیک ہے لیکن بچوں یاد رکھنا یہاں پر جو الیکٹرانز کی کائنیٹک انٹرڈی ہے ان میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں آیا اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ الیکٹرانز میں کوئی چینج نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو الیکٹرانز زیادہ انٹرڈی والا ہوگا اس کو روکنے کے لیے زیادہ پٹنچل چاہیے ہوگا جو الیکٹرانز کام انٹرڈی والا ہوگا اس کو روکنے کے لیے کم پٹنچل چاہیے ہوگا کیونکہ سامنے سے آکے روکنا نا اور جو سب سے کام انٹرڈی والا اس کو سب سے کم پٹنچل چاہیے ہوگا لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بھئی چاہے انٹینسٹی ون تھی چاہے انٹینسٹی ٹو تھی چاہے انٹینسٹی تری تھی تینوں انٹینسٹی اس کے اوپر جتنے بھی الیکٹران پرڈیس ہوئے ان کو روکنے کے لیے ایک جیسا پٹینچل دینا پڑا مطلب کہ ان سب کی جو کائنیٹک انرجی تھی نا وہ ایک جیسی تھی انٹینسٹی بڑھانے سے ان الیکٹران کی فوٹو الیکٹران کی کائنیٹک انرجی میں کوئی چینج نہیں آیا صرف چینج آیا تو فوٹو الیکٹران کی تعداد میں چینج آیا لیکن یاد رکھنا یہ انٹینسٹی بڑھانے سے یہاں پر الیکٹران کی کائنیٹک انرجی میں کوئی چینج نہیں آیا کیسے پتا چلا کیونکہ سب کا سٹوپنگ پٹینچل سیم ہے اگر کسی کی کائنیٹک انرجی میں اضافہ ہوتا تو اس کا سٹوپنگ پٹینچل بھی زیادہ لگانا پڑتا اگر کسی کی کائنیٹک انرجی میں کمی آتی تینوں کرانٹ ایک ہی بولٹری پی آگے زیروہ ہو رہے ہیں ریورس میں ٹھیک ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے فائنل رزرٹ نکالا بھئی اگر آپ انٹینسٹی بڑھاؤ گے لائٹ کی نمبر آپ فوٹو الیکٹران بڑھیں گے فوٹو الیکٹران بڑھ جائے گا سٹوپنگ پٹینچل سیم رہے گا کینیٹک انرجی سیم رہے گی یہ باتیں یاد رکھنا ٹھیک ہے اور اس کیس میں ہم نے فریکونسی کو چینج نہیں کیا صرف انٹینسٹی کو چینج کیا ہے اب دوسری طرف آجیں ایفیکٹ آف فریکونسی آف انسیڈنٹ لائٹ اب جی آپ نے کیا کرنا ہے اب بچو آپ نے یہ کرنا ہے کہ انٹینسٹی جو ہے اس کو چینج نہیں کرنا اب فریکونسی کو چینج کرو انٹینسٹی یہ نہیں کرنی فریکونسی چینج کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کرلو بھئی آپ اس طرح لے لو ٹھیک ہے الگ الگ سختے والی ولی جیسے لوگ کالر کی آگفر yummy ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اور ہوتی ہے Blue کی آؤورت یا Green کی آؤرت یہ اس طرح تین ی determ لگ لگ ترائیٱ لے لو لیکن ان کی intensity ایک رہانے یہ نہیں کہ ڈالی ان کی انٹیس ٹیں Oh ایک جیسے میں رہنا ہے لیکن سب کی فریکنسی اب ایک کی فریکنسی کو F1 وول دیں دوسرے کی فریکنسی آپ F2 وول دیں جب آپ نے ایک سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں جی ایف ون فریکونسی کوئی بھی ایک ایف ون فریکونسی لے لیں اس فریکونسی کے لائٹ کو جب اس کے اوپر فال کریا گیا انیشیلی آپ نے یہاں پر بھی وولٹج زیرو رکھے لیکن زیرو ہونے کے باوجود اس میں سے فوٹو الیکٹران نکلے وہ فوٹو الیکٹران جو ہے وہ فلو کر رہے تھے جس کے وجہ سے کرنٹ فلو کر رہا تھا یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو وولٹ پر بھی کرنٹ کی ویلیو موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کیا وولٹج کو پھڑھانا شروع بہیں دیا یہ والے وولٹج کو یہ پازٹی وولٹج مال guts بڑھیں گے اور یہ نیکٹی وولٹج کے لیے دیکھو یہاں سے ادھر ادھر پازٹی وولٹج Here is sort of negative وولٹج پازٹی وولٹج کے لیے اس کو فالو کر estamos اور نیکٹی وولٹج کے لیے اس کو فالو کرougے کیونکہ یہ ریورس میں پرولارٹی کی ہوئی ہے اور یہ اس کا مطلب کہ وہ جو انیشل ہم نے لی تھی یہ نیگٹیو یہ پوزٹیو یہ اس کا ریورس ہے ٹھیک ہے تو پوزٹیو میں آپ نے کیا کیا یہاں پر بچوں ایسا ایسا پٹینشل کو بڑھاتے گئے مائنر سا کرنٹ کے اندر انکریز آیا وہی ریزن دی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ پہلے الیکٹران جو پروڈیس ہو رہے تھے ٹھیک ہے ان کو ادھر اٹریکٹ کرنے مالا کوئی نہیں تھا جب آپ نے اس پٹینشل کو بڑھایا تو یہ ان اوڈ جو ہے وہ ان الیکٹران کو اٹریکٹ کرتا سہولت مہیا کر دیتا الیکٹران تیجی سے ادھر آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کرنٹ میں تھوڑا سا انکریز آتا ہے اس کے بعد پھر کرنٹ سیچوریشن میں چلا گیا ایسے ٹھیک ہے اب جب اس کا پٹینشل کیا گیا ریورس یعنی اس کیس پہ آ دو اب ہم نے وہ بیٹری اٹاک ہے نا اس کی پلائٹی پہلے یوں تھی نا اب یوں کر دی ایسے ٹھیک ہے پھر یہ کیا رہی ہم نے اس کا پٹینشل زیرو سے ایسے بڑھانا شروع کر دیا جیتے جیسے آپ ریورس میں پٹینشل بڑھانا شروع کرتے ہو زیرو سے بڑھاتے بڑھاتے آپ وی ون پٹینشل پر آوگے تو وی ون پٹینشل پر آ کے اس کے اندر جو فوٹو الیکٹرک کرنٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس پوائنٹ پر تھا وی ون پٹینشل پر آ کے کرنٹ جو جائے گا اس کے اندر زیرو تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا یہ جو ہمارے پاس پہلی فریکونسی تھی ایف ون ٹھیک ہے اس کے جو الیکٹران ہے وی ون پٹینشل پر آ کے زیرو پر آ گئے ٹھیک ہے رک گئے فوٹو الیکٹرک کرنٹ ختم ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس ایکسپیرمنٹ کو ریپیٹ کریں گے سیم انٹینسٹی رکھیں گے لیکن لائٹ کی فریکونسی چینج کریں گے فرس کر لو اگر پہلے بلو لائٹ یوز کی تو آپ گرین یوز کر لو ٹھیک ہے میں ایسی ہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو اب آپ کی جو نئی فریکونسی ہے let's suppose وہ نئی فریکونسی ہے f2 اور وہ پہلے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب انٹینسٹی آپ نے اتنی رکھی اگر آپ اتنی انٹینسٹی کی لائٹس کے اوپر فال کرائیں گے تو اس میں سے جو الیکٹرانز ہیں نا ٹھیک ہے وہ بھی جو کرنٹ کی ویلو سیم ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو وولٹ کے اوپر وہ اتنے ہی اتنے ہی الیکٹران نکلے اتنے ہی کرنٹ فلو کیا پھر آپ نے پوزیٹیو ڈریکشن میں یعنی یہ والا پوزیٹیو ڈریکشن کا والٹج ہے آپ نے اس کو بڑھانا شروع کیا تھوڑا سا کرنٹ کے اندر انکریز ہے مائنر سا اس کے بعد پھر کرنٹ جو ہے وہ ساتھ چلوٹیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے شروع کیا اس کو ریورٹ میں پٹینچل دیا جب آپ نے ریورٹ میں Pٹینچل دیا نا یہاں سے صحیح ہے اس میں کرنٹ کی ویلی اتنی تھی اب آپ نے اپنے f2 اس کے بعد پھینکی تھی یاد رکھنا f2 فرکونسی اب آپ نے کیا کیا جی اس کا ریورٹ میں پٹینچل اپلائی کیا ریورٹ میں پٹینچل اپلائی کیا تو آپ نے بڑھاتے بڑھاتے جب v1 پر آئے تو کرنٹ zero نہیں ہوا آپ نے پھر کیا کیا ریورٹ میں مزید پٹینچل بڑھایا بڑھاتے بڑھاتے v2 پر آئے جب v2 پر آئے تو پھر جا کے اس کے سارے الیکٹران سٹاپ ہوئے ٹھیک ہے اور کرنٹ جو ہے وہ فوتا الیکٹرانٹ زیرو ہوا تو اب اب کی بار جو سٹوپنگ پٹینچل تھا وہ پہلے سے زیادہ تھا جو پہلے سٹوپنگ پٹینچل تھا وہ v1 تھا اب کی بار v1 نہیں ہے اب کی بار اس سے زیادہ پٹینچل پر جا کے یہ سٹاپ ہوئے v2 کیوں اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ جب آپ نے اس کی فریکنسی بڑھائی انسیڈنٹ لائٹ کی تو اس میں سے جو نکلنے والے الیکٹران تھے ان کی انرجی زیادہ تھی وہ زیادہ انرجیٹک تھے ان کو روکنا اور زیادہ مشکل تھا اور زیادہ سٹاپنگ پوٹینشل لگانا پڑا ہمیں اس لیے یہاں پر V2 آیا ٹھیک ہے پھر تیسرا کیس تیسرے کیس میں بچوں ہم نے یہ کیا ہے جو F3 ہے فریکنسی اس کو مزید آپ نے کیا کر دیا بڑھا دیا نئی فریکنسی کی لائٹ لے لی جو ان دونوں سے زیادہ فریکنسی تھی اس کو آپ نے اس پلیٹ کے اوپر ایسے فال کر آیا الیکٹران نکلیں گے اس میں سے ٹھیک ہے انٹینسٹی سیم رکھنی یہ میں پہلے بتا رہوں انٹینسٹی سیم رکھی سیم امونٹ آف الیکٹران نکلے سیم کرنٹ فلو کیا یہاں پر تو زیرو وولٹ پر بھی اس میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے پھر آپ نے کیا کیا یہ جو ہمارا پوزٹی پٹینچل ہے اس کو ایسا ایسا بڑھانا شروع کر دیا جو الیکٹران پروڈیوس ہوئے تھے وہ آسانی سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے جالے گے تو تھوڑا سا مائنر سا کرنٹ میں انکریز آئے گا پھر اگر آپ مزید وولٹیج بڑھاتے بھی ہیں تو کرنٹ میں کوئی انکریز نہیں آئے گا کرنٹ جب وہ سیچولٹریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے بات سمجھا گی اچھا پھر کیا کرو گے اور بڑھاتے 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 وی ٹیو پر آئے ابھی بھی کمپلیٹٹی کرنٹ زیرو نہیں ہوا ابھی بھی تھوڑا کرنٹ فلو کر رہا ہے پھر اپنے اور بڑھا ہے وولٹیج کو بڑھاتے 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 وی تھری پر آئے تب جا کر یہ جتنے بھی الیکٹران تھے وہ رک گئے تب جا کر ایکٹران رک گئے ٹھیک ہے تو اس کا جو پٹینسل تھا وہ وی تھری پٹینسل ہے تو پتہ چلا کہ بھئی یہ جو الگ الگ frequencies ہیں نا جب آپ frequency change کرتے ہیں تو جو electron اس سے produce ہوتے ہیں ان سب کی جو energy تھی وہ change تھی ٹھیک ہے جو f1 frequency پر electron produce ہوئے ان کی energy سب سے کم تھی کیونکہ وہ سب سے low frequency تھی ٹھیک ہے اس لئے ان کا stopping potential بھی کم تھا جب آپ نے frequency بڑھائی f2 کی اب اس سے جو electron produce ہوئے نا ان کی kinetic energy پہلے سے زیادہ تھی اس لئے ان کو روکنے کے لئے زیادہ potential لگانا پڑا v2 اس سے زیادہ تھا v3 جو سب سے بڑی frequency ہے جب اس کی light کو فال کیا گیا اس سے production electron سب سے زیادہ energetic تھے اور ان کو روکنے کے لئے اور زیادہ potential لگانا پڑا اس لئے یہاں پر potential v3 آ گیا وید آپ کو یہ concept بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو کیا سیکھا آپ نے کہ بھائی اگر آپ کیا کرتے ہو frequency کو بڑھاتے ہو intensity کو constant رکھتے ہوئے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ photoelectric current میں تو کوئی چیز نہیں آتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی لیند تینوں کے لئے ایک ہی لیول ہے لیکن جو stopping potential ہے تینوں کے الگ الگ ہوگے ٹھیک ہے تو جب آپ intensity increase کریں گا light کی تو photoelectric effect میں change آئے گا sorry current میں change آئے گا لیکن stopping potential same رہے گا اور جب آپ اس کا frequency change کریں گے تو frequency change کرنا چیز stopping potential change ہوگا یعنی simply kinetic energy change ہوگی لیکن جو current ہے وہ same رہے گا اگر آپ intensity same لیں گے تو ٹھیک ہے بچھو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا main دو result ہے جو کہ آپ کو سمجھانے بہت ضروری تھے اور یہی اندھی form of short question آپ سے چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں صحیح ہے نا اب بچھو ہم نے اس experiment سے نا کیا results نکالے ان results کی طرف بڑھتے ہیں بہت important results ہیں number one result کیا جی emitted electron have different values of energy depends upon the metal surface and frequency of the light میں آپ کو پہلے بتا چکوں کہ کچھ electron اوپر metal کی surface سے نکلیں گے کچھ electron اس سے نیچے والی surface سے نکل کے آئیں گے سب کی energy same نہیں ہو سکتی جو نیچے سے نکل کے آئیں گے اس کی energy کم ہوگی تو اوپر کی surface سے نکل کے آئیں گے ان کی energy زیادہ ہوگی تو energies میں فرق ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اب یہ کس چیز پہ depend کر رہی ایک تو metal کی surface پہ depend کر رہی surface کیسے اس کی دوسرا frequency of the light یہ دیکھو نا یہاں پر ہم نے دیکھا نا کہ جب آپ frequency change کرتے ہو تو ان کے stopping potential الگ الگ آئے وہ stopping potential اس لئے الگ الگ آئے کیونکہ ان کو روکنے کے لئے الگ الگ energy لگانا پڑی الگ الگ potential پلائی کرنا پڑا جب kinetic energy الگ الگ ہوگی تو پھر روکنے کے لئے الگ الگ potential لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو الگ الگ stopping potential اس چیز کو indicate کر رہا ہے کہ جب f1 frequency تھی جب f2 frequency تھی جب f3 frequency تھی تینوں کیسے کے اندر جو elektron کے پاس energy تھی وہ تینوں سے مطلب تینوں کی ایک دوسرے سے مختلف تھی اس لئے ان تینوں کے stopping potential بھی الگ لگ ہے تو یہی بات آپ کو میں نے یہاں پہ سکھائی ہے وہ result کے صورت میں لکھی ہوئی ہے دوسرا the minimum frequency of light to remove the electron from the metal surface is called threshold frequency f0 and at a frequency f is less than f0 no electron will be emitted دوسرا بچوں یہاں پر یہ چیز examine کی گئی تھی کہ آپ کو میں نے بتایا کہ بھئی sufficient energy چاہیے electron کو نکالنے کے لئے یا بھئی آپ کے پاس جو applied فعال کرا رہے ہو اس کی frequency suitable ہونی چاہیے اگر suitable frequency سے کم frequency کے لئے اب اس کے پر فعال کرا ہوگے تو اس سے کیا ہوگا اس سے photoelectric effect کا فنانو produce نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھنا اگر آپ ایک خاص frequency جو کہ required ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک خاص frequency suitable frequency سے کم frequency کے لئے فعال کریں گے تو اس سے photoelectric effect produce نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بات آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ جو threshold frequency ہوتی ہے یہ وہ کم سے کم frequency ہوتی ہے جس frequency کے لئے آپ کو چاہیے electron کو remove کرنے کے لئے from a metal surface اور یہ سب کے لئے ایک جیس ہی نہیں ہوتی یہ metal to metal vary کرتی ہے depend کرتا کون سی metal ہر ایک metal کی اپنی threshold frequency ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے کسی کم ہوتی ہے یہ اس material کی nature کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے بچو اچھو تو اب ہم نے دوسرا concept بھی یہ سیکھ لیا کہ اگر آپ کی frequency جو incident light کی frequency ہے وہ threshold frequency سے کم ہوئی نا تو کوئی photolactic effect produced نہیں ہونے ساف سی بات ہے ٹھیک ہے تیسرا اور بڑا important وہ کیا ہے electrons are پر جھٹ سے اس select 1 نکل جاتے اور کتنے time میں نکلتے 10 raised to power minus 9 second کے اندر نکلتے اتنا جلدی ٹھیک ہے یہ وہ results ہیں جو ہم نے experiment سے نکالے جو observe کیا اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنی طرف میں نے آپ بتائیں کہ اگر آپ کیا کرتے ہو اگر آپ intensity بڑھاتے ہو تو photolectic effect میں اضاف ہو سکتا ایک point اور بڑھا لو میں یہاں پر لکھ دیا لئے میں نے سے ہم نے observe کی ہے صحیح ہے اب جو classical physics کے اندر especially elektromagnetic wave theory بچو وہ ان results کو explain نہیں کر پائی وہ completely fail نظر آئی یہاں پہ یہ کیوں ہو رہے کیسے رہے اس کی کیا رہی جنے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو تین puzzles بھی ہیں especially جو آپ بک میں دیئے ہوئے وہ بھی میں آپ کو one بے one یہاں پہ discuss کروں گا سب سے پہلا پہل جو classical physics کے مطابق جو light ہے وہ elektromagnetic wave ہے جو electric field اور magnetic field کا combination ہے ٹھیک ہے اب اس کے مطابق اگر light کی intensity بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ electric field اور magnetic field ہے اس کا amplitude بڑھتا ہے اور اس amplitude میں اگر کوئی charge particle آئے گا greater amplitude کے ساتھ تو جو charge particle move کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس kinetic energy بڑھ جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ elektromagnetik wave theory ہے اس elektromagnetik wave theory کے مطابق اگر آپ incident light کی intensity ہے وہ بڑھا دیتے ہیں تو اس سے elektron produce ہوئے ان کی kinetic energy بڑھنی چاہیے یہ classical theory کے مطابق تھا لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے intensity بڑھائی تو elektron ہے ان کی تعداد تو بڑی ہے current تو بڑا ہے لیکن kinetic energy میں کسی قسم کا کوئی change observe نہیں کیا گیا یہ پہلا جو ہے اس کا فیلئر تھا اس کے بعد number 2 پہ number 2 یہاں پہ ہم نے سیکھا کہ ایک خاص frequency چاہیے ہوتی ہے threshold frequency جس کے ساتھ آپ elektron کو نکال سکتے photo electric effect کا فنمنا produce کر سکتے ہیں اگر اس سے کم frequency ہوئی تو آپ یہ produce نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن classical theory ہے یہ classical physics میں پڑھتے ہے elektromagnetic wave theory اس کے مطابق یہ ہے کہ light ہے نا وہ continuously کسی بھی object absorb ہوتی رہتی اور continue limited absorb ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے مطابق پھر یہ ہے کہ اگر جو light ہے نا شاہے اس کی frequency threshold سے کم frequency ہے اگر آپ اس کو threshold frequency سے کم frequency و light کو جتنی مرضی دیر اس کے اوپر فعل کراتے رہے کسی قسم کا کوئی electron surface سے نہیں نکل پایا یہ دوسرا تھا اس کے اندر پرابلم جو کہ classical physics ایسا کیوں ہو رہا کلاسیکل کی مطابق ایسا تھا threshold سے کم frequency اگر ہے تو اس کو زیادہ دیر فعل کرا اس کے اوپر کیونکہ classical physics کہتے انرجی continue اس کے اندر ابزاب ہوتی رہتی ہوتی رہتی اور ایک وقت آگا جتنی انرجی چاہئے وہ مل جائے اور الیکٹران نکل کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ٹھیک اب classical physics اس کو بھی ایک فلان تیسرا کام تیسرا پونٹ کیا اب اس کے مطابق یہاں پہ دیکھا کہ جو الیکٹران وہ جو جو 10 9 چیکن کے نکل کیا جاتے جو آپ لائٹ دے رہے اس کو انرجی ویس صورت میں جتنے بھی میٹل کی سرفیس ہے اس کے اندر بہت سار الیکٹران ہیں وہ سارے الیکٹران جو انرجی کو ابزاب کرتے ہی نہیں چلی تو ایک الیکٹران کے پاس انرجی جاتی ہے وہ تھوڑے تھوڑی انرجی جا رہی ہوتی ہے پھر انرجی کانٹنیوز تو اس کے مطابق ہم جانتے ہیں کلاسیکل تیوری کہتی ہے جو انرجی وہ کانٹنیوز لی ابزاب بھی ہوتی رہتی ہے اب اس میں امیٹ ہوتی جا رہی ہے تو اس کے بعد ایک خاص ویلیو تک انرجی چاہیے وہ ملے گی اس کے بعد الیکٹران نکلے گا یعنی اس کے اندر کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن یہاں جب دیکھا کہ جیسے ہی خاص فریکونسی کا اس کو ریڈیشن ملی جھٹ سے الیکٹران فٹا فٹ سے باہر ہے کتنا ٹائم لے کا ٹین ریش مائنس نائن سیکنڈ کے اندر تو یہ تین پزل تھے جو کلاسیکل فزکس کو ایکسپلین ہی نہیں کر پائی تو پھر اس چیز ایسا تو نہیں ہوا اس کا مطابق تو یہ تھا بھئی اگر آپ انتنسٹی بڑھاؤ گے الیکٹران کی کینیٹی بڑھ جگی وہ تو نہیں بڑھی کینیٹی نیجی تو سیم رہی اچھا اس کے بات کلاسیکل تیوری جو اس کو بھی explain نہیں کر پائی یہ جو تھریش ہولڈ فریقونسی کا کنسپٹ یہ تو کہتی تھی تھریش ہولڈ سے کم بھی ہو تو چل جائے گا لیکن نہیں چلا ایسا نہیں ہوا کیوں ایسا ہوا تھریش ہولڈ فریقونسی کیوں ضروری ہے یہ اس کو بھی explain نہیں کر پائی تھی دیس سرہ میں آپ یہ بھی بتا چک ہوں بھئی time اتنی جلدی جو electron وہ سے نکل آتا ہے اس چیز کو explain نہیں کر پائی تھی ٹھیک پھر آتے ہیں ہمارے پاس Einstein 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 نے کیا کیا Max Planckx کی ایک theory تھی نا ٹھیک جو اب یہ discrete values کیا ہوتی میں آپ بتا دیتا ہوں بچو دیکھو آپ shop سے biscuit کا roll لیتے ہو نا تو آپ کو ایک roll ملے گا دو roll ملیں گے تین roll ملیں گے چار roll ملنگے یعنی multiple one کا multiple two time three time four time five time لیکن اگر اس کو بولو نا مجھے one half roll چاہیے وہ کبھی بھی آپ کو half roll کائٹ نہیں دے گا یا ایک pack ملے گا یا دو ملے گا یا چار تو اسی طرح جو energy ہے وہ discrete value میں یا ایک value ملے گی یا 2 time 3 time 4 time 5 time in between کچھ نہیں ہوگا یہ discrete values ٹھیک تو ایسی طرح سے جو energy emit absorb ہوتی ہے وہ continuously emit absorb نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ وہ چھوٹی discrete values کی صورت میں یا energy packet کی صورت میں emit یا absorb ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو problem آ رہی تھے یہ بیسکلی اس وجہ سے آ رہی دیکھنگ بھی یہ کہتے تھی انرژی continuously emit ہوتی ہے اکارڈن to this elektromagnetic wave theory تو پلانکس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے energy emit یا absorb quanta کی صورت میں ہوتی ہے اب Einstein نے اس کو further extend کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو quanta ہے اس کو photon کا نام دے دیا اس نے کہ جو energy ایمیٹی ایمیٹی ہوتی ہے نا discrete value میں اس discrete value کو photon کا نام دے دیا اور Einstein نے کہا کہ یہ photon ہے اس کی energy اس کی intensity پر نہیں بلکہ اس کی frequency پر depend کرتی ہے اس نے کہا کہ f کے ساتھ direct relation ہے اگر frequency زیادہ ہوگی تو اس میں سے photon ہے ان کی energy بھی زیادہ ہوگی تو اس proportionality کی سن کو ختم کر کے لکھا گیا ای 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 پر جو ای ای پلانک سکرنٹ جس کی value 6.63 10 is minus 34 joule سیکنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکے جی تو یہ یہ بات اس نے بتائی آئنس ٹھیک ہے جو کہ اس سے totally different تھی یہ کہتے تھے energy continuous limit ہوتی کہتے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے energy تو چھوٹے چھوٹے package کی صورت میں ایمیٹ ابزاب ہوتی جس کو photon دی اور photon کی جو ہمارے پاس photon آتا نا photon ٹھیک یہ photon آکے atom کے ساتھ اس میں ابزاب ہوتا ہے ٹھیک اب اس electron کو وہاں سے remove کرنے کے لیے کچھ مقصوص amount of energy چاہیے ٹھیک اب جو photon آیا اس کی energy کا کچھ حصہ اس electron کو وہاں سے remove کرنے میں استعمال ہو کی صورت میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک اب جو energy چاہیے ایک electron کو atom سے چھوڑانے کے لیے وہ energy کا لاتی work function اس کو ہم یوں define کرتے ہیں when the light fall on the metal surface energy of photon is absorbed by the electron of metal metal surface and a part of this energy is used to remove the electron from the metal surface and that is known as work function work function simply atom electron کو نکال لیے energy چاہیے ہوگی اب photon اپنے بھیجا ہے energy کا کچھ حصہ وہ استعمال ہو جائے electron کو نکال لیے جو energy استعمال ہو work function کہتے ہیں اب جو باقی بچتی ہے وہ جو بچی ہے وہ کھاں چلے گی وہ kinetic energy کے اندر convert ہوگی یہ f photon energy ہے وہ equal ہوتی ہے یہ کچھ energy استعمال ہوگئی electron remove کرنے میں یعنی یہ work function plus جو باقی بچی وہ kinetic energy تو میں نے یہاں پر لکھا half mb ka square اب یہ work function is value value کتنی ہوتی ہے کتنی energy ہوتی تو میں بتا دوں آپ ایسا کرو کہ ایسی frequency low جو exact threshold equal है کسی material کی جو threshold frequency ہے اتنی frequency سے زیادن لو اتنی frequency low ایک ایسا photon low جس frequency threshold frequency f0 ہے تو اس کے پاس اتنی energy ہوگی جتنی کی ایک electron کو وہاں سے remove کرنے کے لیے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اپ threshold frequency رکھنے والا photon جب جا کے atom کے electron میں ابزاب ہوگا تو وہاں سے صرف electron کو نکال پائے گا اس کے علاوہ اس کے بس جتنی energy تھی ساری خرد چُڑے گی کچھ بچے گئی نہیں تو صرف metal کی surface سے نکلے گا move نہیں کر پائے گا اُدھر ہی رہے گا کیوں kinetic energy اس کے بس آئی گی extra energy نہیں تھی ٹھیک تو اس صورت میں جتنی energy تھی وہ ہی work function تھا کیونکہ جو energy تھی ساری work function میں استعمال ہوئی تو energy کیسے نکالتے photon کی h 20 اب اپنے کیا کرنے بچوں اس کو ادھر لے hf minus hf not is equal to kinetic energy جتنا ان دونوں کا difference ہوتا نا یعنی کہ photon کی energy اور جو work function ان دونوں کا difference جو ہے وہ kinetic energy آجائے گا ٹھیک اب یہ چھوٹا سا graph اس کو دیکھ لیجئے یہ along the x axis ہمارے پاس frequency along the y axis kinetic energy ھیک اب ایک metal surface میں electron کو نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ incident light اس کی frequency ہمارے پاس threshold frequency equal ہو یہاں پہ دیکھیں جب تک threshold frequency سے frequency کم ہے f not ہے تو کوئی بھی photolactic fat phenomenon produce نہیں ہوگا جیسے آپ frequency بڑھاتے رہے جیسے f not کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے f not کے اوپر آکے photolactic effect کا فنامنا ہوگا اور وہاں سے electron جس اس surface پہا جائے گا ٹھیک move نہیں کر پائے گا پھر اگر اس سے زیادہ frequency apply کر دیتے ہو زیادہ energy رکھنے فوٹان apply اس کی جو kinetic energy اس electron کی وہ بھی increase کرتی چلی جائے گی کرتی چلی جائے ٹھیک ہے بچھو تو اس طرح بچھو iron style نے جو تینوں puzzle تھے ان کو solve کر دیا اس نے بتایا کہ بھئی آپ intensity بڑھا لیو intensity بڑھانے سے energy میں کوئی change نہیں آتا آپ frequency بڑھاؤ ہوتی ہے پھر اس نے threshold frequency اس کو explain کر دیا کہ آپ کیونکہ جو اس کے اوپر light فائل قرار ہے ان dv photons آ رہی ہوتی ہے تو ایک photon جو ہے اگر اس کے پاس suitable amount of energy ہے تو electron اس کو absorb کر کے electron کو باہر نکال کے لے آئے گا اگر اس سے کم جتنے مرضی فوٹان یعنی جتنی مرضی high intensity کر لو جتنی مرضی دیر کے لیے اس کے اوپر اس کو strike کرتے رہو تب تک وہ اس میں سے electron کو نکال کے لائے گا نہیں تو یہ فوٹان ہے اگر اس کے پاس سوٹ بل frequency ہوئی تو وہ وہ انرژی ہوگی اور وہ باہر آ جائے گا اس لیے اگر آپ کی frequency سے کم ہے تو جتنے بھی لائٹ کے اندر فوٹان ہے ان سب کی انرژی کم ہوگی تو انرژی جو ہے جو ریکوائرمنٹ الیکٹران کو نکالنے کے لیے پوری نہیں ہو سکے گی اس لیے تب تک الیکٹران وہ سے نکلے گا نہیں ٹھیک بچو یہ تھا ہمار آج کا لیکٹر اگر کو کوئی confusion ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ